آج بھی نہ تحصیل پریسر میں کسانوں کو ہو رہی ہے پریشانیوں کو لیے کر کسان نے تائندر سنگھ تھاکور کی نیترت میں تحصیل پرانگر میں سیکڑک کسانوں نے دھرنا دیا کسانوں نے بتائے کہ برسات کے موسم میں ہوئی عطی ورشتی سے پوری تحصیل کے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی تھی آج لگ بھگ چھ مہاں بیٹ جانے کے بعد بھی نہ تو کسانوں کو سرکار کی اور سے معافظہ ملا اور نہ ہی فصل بیما ملا ناہی موکھی منتری سمان ندھے کی کشت ملی ہے جس کے چلتے آج کسان دانے دانے کو لی کر پریشان ہو رہا ہے لیکن سرکار کسانوں کو کوئی بھی مدد نہیں کر رہی ہے جس سے زیادہ تر کسانوں کے مرنے کی صحتی میں پہنچ گئے ہیں کسان نیتا اندر سنگھ نے سرکار سے کسانوں کے کھاتے میں پیسے ڈالنے کی مانگ کی ہے تاکہ کسانوں کو سکرانتی کا تیوہار منا سکے کسانوں نے دلی میں چل رہے ہیں آندولن کو صحیح بتایا اور آندولن کی دوران مرتق کسانوں کو دھرنے میں اپس تھے تا سب ہی کسانوں نے دو منٹ کا مانڈ رکھ کر شردہان جلی تھی کسانوں کے دھرنے کی خبر لگتے ہی ویدھائک مہین شرائے نے تحصل پہنچ کر کسانوں کی سب ہی مانگی موکھی منتری تو تھا کرشی منتری سے مل کر حل کرانے کی بات کہی کرشی منتری سے مل کر حل کرانے کی بات کہی کسانوں نے چتافنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک نشت سمیہ سیما میں ہماری مانگے نہیں مانے گئی تو ہم اب ویدھائک کا گھراف کریں گے وہیں کچھ کسانوں نے بینہ ریفائنری سے کانپور شہر کے لیے ڈال رہی پیٹرول ڈیزل پائپ لائن کا معافضہ کم ملنے تو تھا کئی کسانوں کو بلکل معافضہ نہیں ملنے کی بات بینہ ایس جیم سے دھرنہ اس تھل پر کہی اور کسانوں نے ایس جیم کو چتافنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کسانوں کو صحیح ریٹ میں معافضہ نہیں ملا تو ہم پائپ لائن کا کام رکھوا دیں گے تب ویدھائک اور ایس جیم نے کہا کہ آپ لوگ چنتہ نہ کریں آپ کسانوں کی ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے تب کہیں جا کر کسانوں نے دھرنہ پردرشنس سماپت کیا ہم سب ہی کسانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں بیدھائک جی بھی کرے ہیں اور ایس جیم صاحب ہیں آپ ان کی بات کو سویکار کر رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ گولہ وجہ سب نے آپ نے بیدھائک جی نے کہا ہے چنتہ نہیں کرو بھیما راسی رہت راسی جو بھی آپ کی مکمانتری راسی ساری پائیسوں کی ببستہ بیدھائک جی کہہ رہے ہیں ہم خود لڑوے جائیں جی خود لڑوے جائیں ش شاید ہمیں کسان لوگ بیٹے تھے کیونکہ ہماری چھتی کی کسان تو ہم ان سے ہلچال پیچھا اور ان لوگوں نے اپنی مانگیں بٹائی ہے کہ راسی جو چھنک گئی ہے اس پریاسی ساسنوں کے حباتوں سے بات کرتے ہیں کسانوں کے لیے کیوں بھی راسی تسیس رہ گئی ہے اور وہ راسی ہم دلانے کا پریاس ہوتا ہے